السلام علیکم کاروباریو میں ہوئی فان سائنس والا اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حلال طریقے سے کمارے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر جو رزق آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے نہیں ہے اور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ رزق میرے لیے میرے بچوں کے لیے حلال نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤ اس میں انسان کو اس نے ایک علامہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیسا پرندہ جس کی پرواز لا انتہا تک جاتی ہے جب تک آپ کے اندر حلال رزق نہیں جائے گا آپ پہ حقیقت کے پردے نہیں کھر سکتے آپ کی پرواز بلند نہیں ہو سکتی تو لہٰذا کبھی بھی درے مک ہمیشہ حلال رزق کی تلاش میں رہے انشاءاللہ حلال رزق آپ کو ان گلندیوں پر لے جائے گا جن کا آپ نے سوچا ہی نہیں یہ ویڈیو بنانے کا مفتد ہی ہے میں پاکستان کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سو ایسے سائنسدان بنا جاؤں جو اپنی پروڈکٹ خود بنائے خود اس پر محنت کریں اس کے بعد اپنے پاکستان میں بیچیں اور اس کے بعد باہر ایکسپورڈ کریں بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو میرے پاس موجود ہیں اگر آپ جنونی مائنڈ سے ہیں اور محنت کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لئے کھلا ہو گئے آپ آئیں آئیڈیاز اگر ہیں تو ڈسکس کریں اگر آئیڈیاز نہیں ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی آئیں اور ڈسکس کریں بہت سے الیکٹونس کی ایسی ڈیوائسز ہیں جو ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں اور ان کو کمرشل سکیل میں بیچ بھی سکتے ہیں چائنہ سے مختلف کنٹری سے ایمپورٹ زیرو کر سکتے ہیں جس میں الیکٹرک کا بہت سارا سامان ہے پائٹو سوچنگ سسٹم ہے آئیڈی لائٹس ہے یا اس کے علاوہ اور بہت سی چیز ہیں ہم بنا سکتے ہیں کبھی آپ نے کیا یہ سوچا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے وہ رخصان کر بیٹھتی ہیں یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیو کام ہو جاتی ہے ایک وجہ ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں میں جدت نہیں لے کے آتے یعنی کہ ریورس انویشن پہ کام نہیں کرتے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں آن سے انترہ سات پہلے کیا سب کے گھروں کے اندر بھائی جان یہ سائیکل تھی سوراب کی سائیکل تھی اب ہے کدھر گئی خائب ہو گئی ہے نا کیا ہوا بھائی وقت کے ساتھ چیزوں میں جدت نہیں لے کے آتے اسی طریقے سے ایک بہت بڑی کمپنی پنکھیں بناتی تھی ان کا چار کلو کا پنکھا ہوتا تھا اور پاکستان میں مارا جاتا تھا ہاتھ اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا وجہ کیا بنی بچ کپیسٹر ایک چھوٹا سا کپیسٹر انٹروڈیوز کروا دیا گیا کپیسٹر لگاؤ نبی نبی تارے پر آنے سے بچوں اور پوری کام کریں جدت آئے بہت سی دوسری کمپنیاں اوپر آگئے وہ بیٹھ گئے یعنی کہ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں وہ کمپنیاں وہ فرم وہ فیکٹریاں بیٹھ جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں جدت نہیں لکھا تھے آج آپ فیکٹری لگا رہے ہیں آپ لگا رہے ہیں لیکن اگر ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت نہیں لکھے آئیں گے سمجھ رہے نا آپ کے کمپیسٹر پیدا ہوتے جاتے ہیں جو کہ آپ کو کچھل کے آپ سے آگے نکل جائیں گے ٹھیک ہے بھائی جن تو لہٰذا جو چیز بنانی ہے پہلے اس پہ گریپا حصیل کا ہوئی ہے اس پہ ٹائم لگا رہے ہیں اس کے بعد اس میں انویویشن لے کے آنی ہے جدت لے کے آنی ہے ٹھیک ہے بھائی جن اور بہت سی اگزیمپلز ہیں جو میں یہ اگزیمپل دے کے سمجھا سکتا ہوں کہ کاروبار کے اندر فراوک ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے لقصان کے ذمہ دار بھی خود ہونے اچھا یہ دہ ساری پوائنٹس اور چیزیں ایک الگ رہ جاتی ہیں کاروبار کس تیز کا نام ہے یعنی پیسے کی سرکولیشن کاروبار ہے مارکیٹ میں لوگ پیسہ باؤنڈ کر لیتے ہیں پیسہ فسار لیتے ہیں کاروباری ہونے کے لیے جگرہ بڑا چاہیے ہوتی ہے جگرہ بڑا کرنا پڑا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بستہ نے شروع کیا اور موجہ ہی موجہ ایسے نہیں ہوتا لیکن ایک تیز ضرور ہے ابھی تک میرے سرنٹس کوئی دس ہزار سے زیادہ ہے بس اتنی ویڈیوز بنا دی اتنا سسٹم دے دیا اس کے بوجود بھی میری آج کے دن بھی ورکنگ ہے کیا صبح نوبر یہ اپیس آتا ہوں رات کو گیارہ بارہ بلہی تک کتا ہوتا کام سو گئے آپ کے سامنے آگے بیٹھے کیا گئیں کہ بھائی جان یہ گفت آپ کے لئے لائے ہوگی تو آپ کی وجہ سے گھر کا چھونا جل رہے میں پر اکینا رب دست بندے کام کرتے ہیں اتنا سکون ملتا ہے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اتنی اگزیمبلز ہیں کہ آپ کو میں دے ہی نہیں سکتا جب بھی کاروبار کرنا ہے ایک نمبر جیس بنانی ہے نام بناؤ تو اچھا بناؤ نہیں تو مت بناؤ نام تو مشہور ہو ہی جاتا ہے دو نمبری میں کر لو ایک نمبری نہیں کر لو لیکن اگر جیس بنانی ہے تو یہ ایک نمبر بنانی ہے باٹا سنتے ہی سین میں کیا آتا ہے چاہتا ہے؟ باٹا سنتے ہی کمپنی ہے ایک نمبر ایک نمبر کمپنی ہے ہر مسلمان تو نہیں ہے میشٹر باٹا کب تھا آپ کی ویدہ تھا چلا گیا ہے لیکن اب آج بھی نام سنتے ہیں ایک نمبر ایسی کمپنی بناؤ ایسا سسٹم بناؤ کہ کوئی سنے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر نہیں ایک نمبر تو اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص کاروباری رہنمائی لینا چاہے کاروباری مشورہ لینا چاہے یا اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہے یا نئے پروژیکٹ لینا چاہے یا ڈسکشن کرنا چاہے میرا پرسنل نمبر سکرین پر دیا گیا ہے آپ اس پر رابطہ کریں صبح دس بھائی سے لے کے شام کو پانچ بھائی تک رابطہ کر کے ہمارے ادھر بزنس ٹاکس لاہور سینٹر میں آ سکتے ہیں سکھانے کی کوئی فیش نہیں ہے آؤ سکھو اور کماؤ مہمان کھانا ہے رہائش بھی ملے گی کھانا پینہ بھی ملے گا بزنس بھی دیں گے انٹرسٹ بھی ڈیویلیپ ہو جائے گی بس کام کرنا آنا چاہیے کام کرو ڈگری ہیں خالی ڈگری میں کیا پڑھا ہے ڈگری کے ساتھ ہنر سکھو ڈگری کے ساتھ ہنر سکھو ادروائز بس پھر ڈگری لے کے نوکریوں کے لیے بھاگو گے اگر اب محنت نہیں کی چار سال کے بعد جب ڈگرییاں پوری ہوں گے پھر پھر رہے ہوں گے بسم اللہ کروں گے پھر آنا چاہیے پیجن دس ہزار سیلری دوں گا بیس ہزار سیلری دوں گا پھر اتنی ویلی ہوگی اگر آج ڈگری کے ساتھ کوئی ہنر سیکھ لوگے کوئی فن سیکھ لوگے کوئی بزنس سیکھ لوگے تو ڈیورنگ ڈگری اپنا بزنس ٹیبل کر چکے ہوں گے ڈگری کے بعد اگلا سٹپ شروع ہو جائے گا بلکہ ایسا نہیں ہوگا کہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا انہوں کے لئے دھکرے کھانے پڑے آئیں سیکھیں اور کمائیں پاکستان زندہ بار